کراچی میں عام آدمی کے لیے گھر بنانا ایک ایسا مشکل خواب ہے جو پورا ہو جائے تو وہ خود کو کنگ سمجھنے لگتا ہے ایک عام آدمی اپنی خواہشیں مار کر کہ مار کر پیسے جوڑ جوڑ کر ایک گھر بنانے کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے لیکن تب بھی اس کا یہ خواب پورا ہو جائے ایسا کنفرم نہیں ہوتا اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنا گھر بنانے کے لیے کامیاب تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کا پورا ہونے والا خواب ایک ڈراؤنا خواب بن جاتا ہے جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا گھر غیر قانونی زمین پر بنا ہے اور کراچی میں تو اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے ابھی حالی میں سپریم کورٹ نے شارف فیصل پر قائم نسلہ ٹاور کو فوری گرانے کا حکم دیا ہے اور عدالت کے ریمارکس ہیں کہ نسلہ ٹاور قبضے کی زمین پر تعمیر کیا گیا ہے بلڈرز رہائشی اور تجارتی یونٹس کے ریجسٹرٹ خریداروں کو تین ماہ کے اندر ان کی پوری رقم واپس کریں اور کراچی جسے کبھی روشنیوں کے شہر کہا جاتا تھا آج وہ کانکریٹ کا جنگل کہلاتا ہے مگر یہ کانکریٹ کا جنگل صرف چند سالوں میں نہیں بنا یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا ذرا اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں شہر میں زمینوں پر قبضہ تو گزشتہ کئی دہائیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے پہلے تو انکروچمنٹ کی مدد سے قبضے کا طریقہ کار استعمال کیا جاتا تھا لیکن ان قبضوں نے زور تب پکڑا جب دو ہزار پانچ میں زمینوں کی چائنہ کٹنگ شروع کی گئی سرکاری داروں کی سپورٹ سے سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات نے چائنہ کٹنگ کر کے قومی خزانے اور عوام کو عربوں نہیں بلکہ کھربوں روپے کا نقصان پہنچایا غیر قانونی طریقے سے حکومت کی جانب سے عوام کی سہولت فراہم کیے گئے بڑے بڑے ایمنٹی پلوٹس، پلی گراؤنڈ، کمیونٹی سینٹرز، سرکاری زمینیں، تفریحی پارکس، مساجد اور قبرستانوں کے لیے مختص کی گئی زمینوں پر غیر قانونی تجاوزات اور قبضہ کیا گیا اور پھر ان زمینوں کو ساٹھ، اسی اور سو گز میں کٹنگ کر کے پلوٹس کی شکل میں بیج دیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے نورت نازم آباد، نیو کراچی، گلشن اقبال، گلستان جوہر، قورنگی اور سرجانی ٹاؤن سمیت پورے شہر میں عرب و روپے مالیت کے غیر سرکاری ارازی پر غیر قانونی تجاوزات قائم کر کے ان کی چائنہ کٹنگ کی اور پھر سرکاری اداروں کی ملی بھگت سے چائنہ کٹنگ کی زمینوں کو جاری نقشے اور دستاویزات تیار کر کے فروخت کر دیا گیا اور پھر پیپلز پارٹی کا دور آیا جس کے بعد ان زمینوں پر آبادیاں یہاں تک کے پورے کے پورے علاقے قائم ہونے کا آغاز ہو گیا اور چائنہ کٹنگ کے ذریعے حاصل کی گئی زمینوں پر بلڈرز نے کئی منزلہ فلیٹس کھڑے کر دیے سپریم کورٹ میں پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق پچھلے پندرہ سال میں کراچی میں تقریباً دس کھرب روپے سے زائد مالیت کی زمین پر چائنہ کٹنگ کی گئی ہے اور سب سے زیادہ چائنہ کٹنگ سابق میئر کراچی مصطفیٰ کمال کے دور میں کی گئی سپریم کورٹ کراچی کے مختلف ازلہ سے قبضہ اور چائنہ کٹنگ کے ایسے پینتیس ہزار پلوٹس پر سے فوری ناجائز تاوزات خالی کرانے کی ہدایت کر چکا ہے اور آج کراچی کو تعمیر کے لیے تقریب کی ضرورت پڑ رہی ہے مگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سرکاری دارے جو آج سپریم کورٹ کے حکم پر کام کر رہے ہیں ماضی میں کیوں ہچکش آٹ کا شکار تھے آج اربو روپے تعمیرات پر لگنے کے بعد انہیں گرایا جا رہا ہے جو نہ صرف بیلڈرز کے لیے بلکہ ان خریداروں کے لیے تشویش کا باعث ہیں جنہوں نے اپنی تمام جمع پونجی ایسے پروجیکٹ پر لگا دی ہے اب سلسلہ یہ ہے کہ کراچی میں مختلف جگہوں پر احتجاج کیا جا رہا ہے آج بلاوالا بھی جن لوگ کی تجاوزہ گرائی جا رہی ہیں وہ پہنچے تھے جہاں کچھ گریفتاریاں بھی عمل میں آئیں اب کیا یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا بلڈرز پریس کانفرنس کر رہے ہیں خود نسلہ ٹاور کے جو رہائشی ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اب ایک احتجاج کا نیا سلسلہ چل نکلا ہے خورم شیرزمان صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے سینے رانو محمد صاحب موجود ہیں سابق چیئرین آباد عارف جیوہ صاحب یہ موجود ہیں جرہا اسام مسئلے پر دونوں صاحبان سے گفتو کرتے ہیں خود نسلہ یہ اب ظاہرہ سپریم کورٹ کا آرڈر تو آ گیا انتظامیہ پابند ہے اس حکم کو ماننے کی لیکن اس کا نقصان تو عوام کو ہو رہا ہے اب اس کا حل کیا نکلنا چاہیے ظاہرہ آپ کی صوبے میں حکومت نہیں ہے لیکن وفاق میں آپ کی جماعت کی حکومت ہے کیا کر سکتی ہے سلسل میں پاکستان طریقہ انصاف اچھا دیکھیں جی گزارش یہ ہے کہ اصل میں ہر آدمی اپنا کام کر رہے ہیں جو سن بیلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی ہے جو آتی ہے سن حکومت کے نیچے وہ اپنا کام کر رہی ہے وہ نوڈ بنا رہی ہے اور دبا کی کرپشن چل رہی ہے لوٹ مال چل رہی ہے میرا تو یہ سوال ہے کہ بیلڈر کا کیا قصور ہے بیلڈر نے ایک زمین لی کسی سے خریدی اور اس زمین کی اجازت دے دی گئی سن بیلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی کی طرف سے انہوں نے پیسہ لے لیا پیسہ لینے کیا پرمیشن دے دی اب اگر وہ اگر زمین غلط ہے اور اگر ناجائز جگہ پہ بنی ہوئی تو اس کی سمیتاری کس کی آتی ہے وہ سن بیلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی کی آتی ہے آج دیکھیں پورے پاکستان مگر کوئی ادارہ سب سے زیادہ جہاں پہ اگر آپ کو کرپشن ملے گی وہ سن بیلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی ہے جہاں پہ سالانہ عربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے کوئی بیلڈر بجارہ جو ہے وہ کوئی بیلڈنگ کھڑی نہیں کر سکتا جب تب وہ نقشہ پاس کرنے کے لئے دو تین کروڑ روپے نہ دے دے اس کے بعد ہر فلور چڑپا جائے گا اس کے بعد اس کو پیسے دینے پڑیں گے جب بیلڈر اتنا رشوتیں دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے نقصان کو کور بھی کرنا ہوتا ہے میرا تو یہ گزارش ہے میں چیف جسٹس صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بیلڈنگ کو مسمار کر دینا تو بہت آسان ہے مسمار تو کیا جائے ان ڈی جیز کو ان ڈی ریکٹرز کو جو کہ سگنیچرز کرتے ہیں جو کہ اجازت دیتے ہیں جو کہ مال بناتے ہیں پیسہ لیتے ہیں بھاگے میں سارے کوئی کینیڈا بیٹھا ہے کوئی دبائی میں بیٹھا ہے کوئی یو ایس میں بیٹھا ہے عربوں پتی ہیں یہ سارے ڈی جیز یہ سارے ڈی ریکٹرز عربوں پتی صرف ڈی جی نہیں نیچے کے ڈی ریکٹرز بھی سو بیلڈنگ والے میں جو بیلڈنگ میں لوگوں نے گھر لی ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا آپ ان کو رقم کونسی تاریخ کی دیں گے ہاں اگر آج کی تاریخ کے پیسے ملتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن وہ بیلڈر کیوں دے وہ بیسہ بھی نکالے نا ان ڈی جیز سے یہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت یہ تو دوزار آٹھ میں یہاں پر آئی دوزار آٹھ سے پہلے کے دور کی جو تعمیرات ہیں اس وقت جس طرح سے ادارہ کام کر رہا تھا اس وقت تو پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی اس کی ذمہ داری تو ان پر نہیں ڈالی جا سکتی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو جو ڈی جیز تھے جن جن کی حکومتیں دیکھیں پیپلز پارٹی کا پانچوہ دور ہے سوبے سندھ کے اندر پانچوہ دور اور چودہ سال سے تو لگاتار حکومت کے اندر ہے تو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز تو یہی ہیں ان کے علاوہ کون سٹیک ہولڈرز ہیں اب مجھے بتائیں کہ اگر یہ نسلہ ٹاور کو توڑ دیا جاتا ہے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا انہی لوگوں کو ہوگا جنہوں نے خریدا ہے اچھا ان کو پیسے مل رہے ہیں تو کونسی تاریخ کے کونسی مارکٹ کے مل رہے ہیں کہ آج کے مارکٹ کے ان کو پیسے مل رہے ہیں بلڈر کس طرح پورا کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسس صاحب کو جو ہے ان لوگوں کو ضرور سزائیں دینی چاہیے ہیں جو لوگ اس کے اندر اصل میں لوگ انوالوڈ ہیں بہتی جگہوں میں تو بلڈرز کو بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اسی طریقے سے دیکھیں جو باقی جو غریب لوگ ہیں جن کے نالوں کے اعتراف میں گھر بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کو بجلی کے کنیکشن دیئے ہیں وہاں پہ ان کو گیس کی کنیکشن دیئے ہیں وہاں پہ پانی کے کنیکشن دیئے ہیں سویج لائنز دالی ہوئی ہیں پورے طریقے کار سے وہاں پہ یہ ساری انکروشمنٹ ہوتی ہے پیسہ لیا جاتا ہے یہ دپارٹمنٹس انوالڈ ہوتے ہیں تو ہمیں مثال اگر قائم کرنی ہے تو اس وقت کے جو جو زمداران ہیں جنہوں نے سب کچھ ہونے دیا ان کو جیلوں میں بھیجنا چاہتے ہیں ان کو دزد سال پندہ بندہ سال کے سزائے دیں دپارٹمنٹس تو خورت سب انوالڈ ہوتے ہیں سیاسی جماعتیں کسٹ تک انوالڈ ہوتی ہیں انیس سو نینیانوے دو ہزار سے دو ہزار آٹھ کے درمیان کی اگر بات کریں اس وقت تو سندھ میں پیپلز پارٹی کا کوئی اثر رسوخ نہیں تھا اس وقت کراچی میں مستقل طور پر پوری پاور کے ساتھ مکم یہاں پر موجود تھی چائنہ کٹنگ کو بھی ان سے منصوب کیا جاتا ہے وہ ملبہ تو ہم پیپلز پارٹی پر یا اداروں پر یا دوسری جماعتوں پر نہیں ڈال سکتے دیکھیں میں جماعت کے پر تو ڈال ہی نہیں رہو میں تو دپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں نے جو آپ سے عرض کیا ہے کہ اس دور کے اندر جو جو اللیگل کنسکشن ہوئی ہیں جو ڈی جی اسے ان کو سزائیں دے تو کوئی دپارٹمنٹ کیا بغیر سیاسی اثر و رسوخ کے کوئی کاروائی کوئی کام کر سکتا ہے اگر جب تک اس پر اثر نہ ڈالا جائے اگر مثال قائم کر دی جائے گی اگر ایک مثال قائم کر دیتے ہیں نسلہ ٹاور جس دی جی نے جازت دی بننے کے لئے جو جو ڈائریکٹرز تھے جنہوں نے سگنیشز دی جنہوں نے دی جنہوں کو دزد سال کے سفر دیتے ہیں جیل میں بھیج دیں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آئندہ کوئی کسی قسم کا اثر استعمال کیا جائے گا اگر کوئی سیاسی زور لگایا جائے گا تو کوئی ڈی جی سائن کرے گا کبھی بھی نہیں کرے گا سب کو اپنی زندگیاں پیاری ہیں ذرا معلومات کریں نا جو جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے بینک آکاؤنٹ چیک کریں ان کے رشتہ داروں کے بینک آکاؤنٹ چیک کریں ان کی جائے دادیں چیک کریں آج کینیڈا کے اندر کیا کر رہے ہیں آج دوبائی کے اندر تنی پروپٹیز کہاں سے آگئی ہیں آج ہی اربوپٹی کیسے ہو گئے ہیں اسی طریقے سے دھوئے ہیں شہر کو بیچ کے کوئی چائنا کٹنگ جتیمی چائنا کٹنگ جگر ہوئی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سنبیڈلنگ کلٹرول تھورڈی کی مرضی کے بغیر ہوئی ہے اگر ان کے مرضی سے نہیں ہوئی تو یہ کیا کر رہے تھے سو رہے تھے کیا ان کا کام نہیں تھا ان کو تنخواہیں کسی اس کے مل رہی ہیں پریبلیجز کسی اس کے مل رہے ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو اللیگل کنسکشن ہوئی ہے ان کے خلاف اگر آپ ایکشن لے رہے ہیں تو وہاں کے جو رہائشی ان کا قصور نہیں ان کو پورے طریقے سے کمپنسیٹ کیا جائے اور ساتھ میں اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں ان کو ضرور سزائیں دی جائیں ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے بلڈنگیں توڑیں گے لوگ بیچارے روتے رہیں گے کہاں جائیں گے لوگ مجھے بتائیں زندگی بھر ان کی خون پسینے کی محنت ہے ان کے پیسے ہیں جان لگائی انہوں نے اب وہ ساری زندگی کمانے کیا تو انہوں نے اپنا گھر لیا تو پتا چلا ہے کہ اس بلڈنگ کو جو ہے وہ اللیگل پلوٹ کے بر بنائی گا تو ان کو تو نہیں معلوم تھا ان کو کیا پتا نسلہ ٹاور میں جس نے گھر لیا اس بیچارے کو کیا پتا کہ اس نے جنا ایسی جگہ پر گھر لیا اور خورم صاحب مسئلہ صرف نسلہ ٹاور نہیں بلکہ الہدین پارک کی جو مارکیٹ توڑی جاری ہے وہاں پر تو نسلہ ٹاور میں تو پھر پچاس ساٹھ گھر آباد ہیں ٹوٹل ڈیر سو فلیٹس ہیں وہاں پر تو ہزاروں لوگ کا روزگار وابستہ ہے ہزاروں گھر وہاں سے چل رہے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں میرے ایک جاننے والی کی شاپ ہے وہاں بھی وہ مجھے بتا رہا ہے کہ خورم بھئی میں نے لگ ڈاؤن سے ایک مہنے پہلے شاپ کھوڑی تھی مجھے پورے تین کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے تو یہی بات ہے کہ جس نے اجازت دی الہدین پاک پہ بھی تو وہ ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کیوں اجازت دی الہدین والے کہتے ہیں تو ہماری بات ہی نہیں سنی گئی ہے ہم تو بالکل لیگل بیٹھے ہیں ہم اب ہر قسم کو ڈاکیومنٹ ہے وہ تو اس بات پر رو رہے ہیں کہ ہماری بات ہی نہیں سنی ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اداروں کو سزائی نہیں دی جائیں گی جب تک ڈیپارٹمنٹس کو جو ہے اکاؤنٹبل نہیں ٹھرائے جائے گا جب تک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ٹھیک ہوں گے آج کی تاریخ میں بھی لیگل بلڈنگز بن رہی ہیں آپ آج ہیں کلیفٹن میں دیکھیں کتنے ایسٹی پلوٹس کے اوپر یہ تمام معاملہ چل رہے ہیں سو چیف جسس صاحب نے جو نوٹس کی یہ بالکل ٹھیک نوٹس ہے